اپیسوڈ نمبر پندرہ کہانی زہدہ سلطان کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ہمارے ہر آڈیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی زہدہ خاتون کی سلطان صاحب کے گھر میں ان کے چچا زہیر احمد اور چچی گلوانوں سلطان صاحب کے بچے عارف اور زینت کو زہدہ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں زینت؟ عارف بیٹا؟ اب تم لوگوں کو وہی کرنا ہے جو میں اور تمہاری ددہ چچی کی سمجھائیں گی گلوانوں کہتی اپنی سوتیلی ماں کے کہنے میں ہرگز ہرگز مت چلنا بیٹا یہ تو بڑی منحوس ہے جو تمہارے اببہ سلطان میاں کو بھی کھا گئی زہیر کہتے ہیں دیکھو اگر تم اس کے کہنے پر چلے تو یہ تمہیں نوکر بنا دے گی اور اپنے بیٹے آمیر کو مالک بچہ عارف بولتا ہے لیکن دادو چاچا آمیر تو میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن وہ تمہاری امی کا بیٹا کوئی تھوڑی ہے ارے بیٹا وہ تو اس تیری سوتیلی ماں کا بیٹا ہے آمیر کو کبھی اپنا بھائی تو کیا اپنا دوست بھی نہ سمجھنا ورنہ وہ بڑے ہو کر تمہیں تمہاری بہن زینت کو اور تمہارے چھوٹے بھائی عمران سب کو گھر سے نکال دے گا آرے گھسے سے کہتا ہے وہ ایسا کرے گا تو میں اسے ماروں گا دروازے کی آڑ میں کھڑی رہ کر شبو یہ سب کچھ سن رہی ہے زیادہ سلطان صاحب کی تصویر کے سامنے خاموش بیٹھی ہیں شبو آتی ہے اور ان سے کہتی ہے بی بی شبو کیا ہوا بچوں کا کمرہ صاف کر دیا بی بی گئی تو تھی صاف صفائی کرنے پر وہاں کیا کیا کہنا چاہتی ہو اللہ معاف کرے قیمت کرنا مجھے پسند نہیں لیکن جو آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر آ رہی ہوں اسے اگر آپ سے نہ کہوں گی تو یہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوگی لیکن کیا دیکھا اور سنا شبو وہ ساری باتیں جو اس نے زہیر احمد اور شبانہ کو بچوں سے کہتے سنی تھی سب زہدہ کو بتاتی ہے زہدہ شبو سے کہتی ہے شبو میں صرف اپنا فرض نبا رہی ہوں میرے نیت پاک ہے میں اپنے بچوں اور عارف زینت یا عمران میں کوئی فرق نہیں کرتی مجھے ان سے وہی محبت ہے جو اپنے بچوں سے بلکہ ہمدردی تو زیادہ ہی ہے کیونکہ ان بچوں کی تو ماں بھی نہیں ہے اس دنیا میں میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ بی بی آپ بڑی صبر والی اور حمد والی ہیں سلطان صاحب کے کیبن میں مزر داخل ہوتا ہے اور اس کرسی کو دیکھتا ہے جس پر سلطان احمد صاحب کبھی بیٹھا کرتے تھے مزر اس کرسی کو دیکھ کر کہتا ہے کون ہے اس کرسی کا مستحق کون ہے اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق کون ہے تو ہی بتا تو کیا بتائے گی لاواریس ہے تو آج اگر اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے کوئی تو میں ہوں میں میں مزر عالم مزر عالم سلطان صاحب کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس پر ٹیک لے کر عیش کرتے ہوئے کہتا ہے اب یہ کرسی میری ہے یہ آفیس میرا ہے یہ بزنس میرا ہے یہاں میری حکومت ہے تب ہی چپراصی اندر داخل ہوتا ہے وہ مزر کو سلطان صاحب کی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہوتا ہے اب پر اے یہ کیا کر رہا ہے بولنا کیا بات ہے آپ سلطان صاحب کی کرسی پر بیٹھ گئے ابہ تو تو ایسا پریشان ہو رہا ہے جیسے میں تیری کرسی پر بیٹھ گیا ہوں حضور ہڑی جائیے کوئی دیکھے گا تو دیکھے گا تو کیا ہے آپ کو ڈھر نہیں لگتا جو ڈھرتے ہیں وہ کرسیوں پر نہیں زمین برمیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں جب راضی اپنے ہاتھ میں سوچتا ہے عقاد بھول گیا ہے کم وقت مدرت اسے ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے چل جا میرے لئے کافی لے کر آ لاتا ہوں چل پرہ سی اپنے آپ مدر عالم کے بارے میں سوچتا ہوا چیوٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتی ہے چل پرہ سی باہر جاتا ہے ایک آنٹنٹ شرمہ جی اندر آتے ہیں شرمہ آتے ہی کہتے ہیں مدر جی شرمہ تم جاہل نہیں ایک آنٹنٹ ہو کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کی اندر آنے سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے باہر جاؤ اور می آئی کم ان سر کہہ کر اندر آؤ جاؤ میرا مو کیا دیکھ رہے ہو پہلے کبھی دیکھا نہیں اجازت لو پھر اندر آؤ اور نہ نوکڑی سے نکال دوں گا شرمہ دروازے پر جاتا ہے اور اجازت لیتا ہے می آئی کم ان سر آؤ بولو کیا بات ہے سلطان صاحب نے کبھی مجھے شرمہ کہہ کر نہیں پوکارا جب کہا شرمہ جی کہا سلطان صاحب اگر پیر کا جوتا سر پر رکھ لیں تو کیا میں بھی بھائی کروں بات بولو کس لئے آئے تھے مذر صاحب دس لاکھ روپے جو کیش نکالے گئے ہیں مجھے اس کا حساب چاہیے بذر فوراں اسے ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے تم کیا تمہاری عوقات کیا مجھ سے حساب مانگنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے ایسی بات کرنے کی بذر صاحب اگر میں نہیں مانگوں گا تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ مانگے گا دس لاکھ روپے ہیں کوئی سو دو سو نہیں ہے دس لاکھ کا خرچ بتانے کے لیے رسی دیں واؤچر کچھ تو چاہیے ہوگا شرما تم ایکاونٹنٹ ہو یا چپراسی ایکاونٹ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں ایڈجسٹ کرو ورنہ نوکری چھوڑ دو get lost ٹھیک ہے جاتا ہوں جاتا ہوں شرما چلا جاتا ہے مظر اسے خصے سے دیکھتا رہتا ہے شبو آگر زہدہ سے پوچھتی ہے بی 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 آج کھانے میں کیا بناؤ شبو جو بچوں کو پسند ہو پکا لو بچے تو بس ایک ہی چیز پسند کرتے ہیں کھچڑی زینت بٹیا تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی تو ٹھیک ہے کھچڑی ہی بنا لو ہم سب بھی بھئی کھا لیں گے جی بی بی اچھا شبو جاتی ہے شبو وارجی کھانے سے کھانا لے کر آتی ہے ٹیبل پر کھانا لگاتی ہے بچے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں زہدہ آریف کے لیے کھانا نکالنے چلتی ہیں آریف زہدہ کو روک دیتا ہے زینت کے لیے کھانا نکالنے چلتی ہیں زینت بھی روک دیتی ہیں زہدہ شبو سے کہتی ہیں شبو تم کھانا نکال کے دے دو زہدہ کا اپنا بیٹا آمی وہ کہتا ہے امی مجھے تو کھانا نکال کر دے دیجئے زہدہ خاموش بیٹھی ہیں پھر وہ کہتا ہے امی مجھے دیجئے نا آمی جو زہدہ کا اپنا بیٹا ہے وہ یہ سب دیکھ کر ناراض ہو کر اٹھ کر چل دیتا ہے شبو آمیر کو آواز دیتی ہے آمیر بابا سنیے میں دے رہی ہوں میں دے رہی ہوں نا کھانا نکال کے آئیے نا جائیے نہیں آمیر بابا آمیر نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے زہدہ کے زہدہ خاموش بیٹھی ہیں ان کی آنکھوں میں آسو ہیں بچے کھانا کھا رہے ہیں ان کا کھانا ختم ہونے پر آتا ہے زہیر احمد اور گلوانوں کھانا کھانے کے لئے آ کر بیٹھتے ہیں زہیر کھانے کی ٹیبل پر لگا ہوا کھانا دیکھ کر کہتے ہیں اور بھئی یہ کیا سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کھانے کے لئے بھلایا ہی نہیں گیا گلوانوں مو بنا کر کہتی ہیں ہماری کسی کو فکر ہو تب نا بچے جو کھانا کھا چکے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہاتھ دونے کے لئے شبو گلوانوں اور زہیر سے کہتی ہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی کسی اور نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے ابھی تو صرف بچوں کو کھلایا جا رہا تھا گلوانوں سے ڈاٹتے ہوئے کہتی ہیں تو چک کر بتنیس تُس سے کون پوچھ رہا ہے زہیر ٹیبل پر لگا ہوا کھانا دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ہے کھانے میں صرف کچھڑی کورما بریانی کچھ نہیں ہے شبو بولتی ہے بچوں کو یہی پسند تھا اس لئے اس لئے ہم لوگوں کو بھوکا مارنا ہے سلطان احمد کیا مر گئے ہم لوگ اس گھر میں اب بھکاری ہو گئے ہیں ارے جو جیل میں قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا ہم لوگوں کو کھلایا جائے گا ارے آخر سمجھا کیا ہے میں ہم گھر کے نوکروں سے بھی گے گزرے ہو گئے ہیں کیا ارے ہم سلطان کے چچا چچی ہیں ارے چلو گلبانوں اٹھو ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے بھائی گلبانوں زیادہ پتنز کرتے ہوئے کہتی ہیں میاں جھوگڑوں میں رہنے والے جب محلوں میں اٹھ کر اچانک آ جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے پرانی عادتیں جاتی کوئی تھوڑی ہیں کبھی اچھا کھایا ہو اچھا پہنا ہو تو پتہ ہوگا نا ارے چلو ہم باہر چل کر کچھ کھا لیں گے گلبانوں شبو کو ڈاٹتے ہوئے اے شبو کان کھول کر سن لے اگلی بار ایسا کیا تو چٹیا پکڑ کر نوکڑی سے نکالوں گی تجھے تو بھی سمجھ لے اور تو جس کے کہنے پر چل رہی ہے وہ بھی سمجھ لے تو اچھا ہے اب چلو بیگم پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں دونوں غصے سے چلے جاتے ہیں زہدہ اور شبو دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جاتے ہیں مظہر عالم فون پر فیکٹری کے سیکیورٹی انچارج کو ڈاٹ رہا ہے فیکٹری میں کیا چل رہا ہے مجھے ایک ایک منٹ کی ریپورٹ چاہیے بڑا سیکیورٹی انچارج بنتا ہے کھا کھا کر بڑی چربی چڑ گئی ہے اب ایک نوکڑی سے نکال دوں گا فاخے کرے گا تب تیرا دماغ ٹھکانے آگا سمجھا فون پر ٹکتا ہے تبھی کیبن میں پیون داخل ہوتا ہے ساگ کمپنی کے کچھ ڈیلر لوگ ملنے آئے ہیں اندر پہ جاؤ پھر ان باہر جاتا ہے دو چار لوگ جو کمپنی سے مال خریدتے رہتے ہیں وہ اندر آتے ہیں مظر ان سے بہت اکڑ کے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہیے کیسے تکلیف کی ان میں سے ایک شخص کہتا ہے جناب ہمیں جو مال اس کمپنی سے دیا جاتا تھا اس کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے مظر ان سے کہتا ہے جیہاں جیہاں مجھے معلوم ہے اور یہی قیمت جو ہم آپ سے لے رہے ہیں یہی قیمت ہم دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو ایمپورٹرز ہیں ان سے بھی وہی لیتے ہیں ایک اور شخص کہتا ہے جناب ہم لوگ معمولی لوکل ڈیلر ہیں اور اس لئے مرہوم سلطان صاحب تو ہم سے ٹین پرسنٹ کم کر کے قیمت لیتے تھے ابیں مار گئے سلطان صاحب اب اگر سلطان صاحب سے بات کرنا ہے تو ان کے قبر پر جائیے مال انہی داموں پر ملے گا لینا ہوتا لیجئے ورنہ ہمارے پاس ڈیلروں کی کمی نہیں ہے ایک اور شخص بولتا ہے آپ ہماری مجبوری بھی تو سمجھئے ہم لوکل مارکٹ میں مال بیجتے ہیں بیکار کی دلیلیں دے کر درہ وقت برباد مت کیجئے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں سارے لوگ مو لٹکا کر باہر چلے جاتے ہیں مظر اپنے آپ سے کہتا ہے ارے یہ کم بھکت ہے پیمنٹ کریں گے سارا وائٹ میں اور مجھے تو پیمنٹ چاہیے ہے کیش میں تاکہ میں اسے ٹھکانے لگا سکوں مجھے اب ان دیلرز کی ضرورت نہیں مجھے اب نئے ڈیلرز کھڑے کرنا ہوں گے تبھی شرمہ گھبرائیوہ کیبن میں آتا ہے اور آکے کہتا ہے یہ کیا کیا آپ نے مظر اسے ایک لپ دیتا ہے شرمہ فوراں بات کو سمجھ جاتا ہے وہ گھبرا کر دروازے پہ جاتا اور کہتا ہے میں آئے کمین سر کمین شرمہ آکر کہتا ہے آپ نے جن ڈیلرز کو ناراض کر کے واپس بھیج دیا وہ کمپنی کے بہت اچھے ڈیلرز تھے ہمیشہ پیمنٹ ٹائم پر کرتے رہے ہیں شرمہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مجھے سب پتا ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے واہیات مشوروں کی ضرورت ہے کیا سمجھے مظر صاحب اس طرح سے تو یہ کمپنی بند ہو جائے گی ہاں اس سے پہلے کہ کمپنی بند ہو جائے تمہیں چاہیے کہ اپنے لئے دوسری نوکڑی تلاش کر لو میں نے سلطان صاحب کا نمک کھایا ہے اور شرمہ مجھے سلطان صاحب کے نمک خوار پسند نہیں ہے بازی پلٹ چکی ہے میرے کہنے پر چلو تو عیش کرو گے شرمہ مظر سے کہتا ہے جو ضمیر سے گر گیا وہ انسان نہیں ہی اور اپنے ہی مالک سے دغا کرے اتنا گرا ہوا تو ہیوان بھی نہیں ہی شرمہ یہ کہہ کر غصے سے چلا جاتا ہے مظر شرمہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تجھے تو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا ورنہ تُو میرے حلق کی ہڈی بنا رہنے والا ہے فون کی ہڈی بچتی ہے مظر فون اٹھاتا ہے دوسری طرح فون پر فرزانہ ہے مظر فرزانہ سے کہتا ہے اوہ ڈالنگ فرزانہ ہاں 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 میں گھر آ رہا ہوں ہاں روپے لے کر آ رہا ہوں گا مجھے پتا ہے آج تمہیں شاپنگ کرنی ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس ووکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں اب ہمارے بلوگ سلیمرائٹس ڈاٹ کام پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اجازت چاہوں گا شکریہ